مجھ سے قبل ہمارے معززین حضرات کوئی جانی پہچانی جو کسی ہے تمہارے سامنے جو گایا ہم اس پر بولی تاہید کرتے ہیں لیکن رہا معاملہ ایف آر سی کمیٹی جو ایک گورنمنٹ نے ایک مستحق عوام کے لیے یہ ایک منصوبہ ایک پالیسی تیار کی ہے لیکن اس میں ہماری ایک دو میٹنگز ہوئی ہم نے جو رولز اینڈ ریگولیشن پڑے اور اس میٹنگز میں بیڈیو صاحب نے وزات کی رینج افیسر صاحب اور دیگر افیسران نے وزات کی اور اس کے جو پالیسی تھی اس پالیسی کے خلاف جو ہیں ابھی فائلیں جو ہیں الیگل طریقے سے لوگ لے جا رہے ہیں اس لیے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بنانے اگر ان کو امپاور کیا ہے چیرمن بنائے ایف آر سی کے میمبرز بنائے اگر ان کو فائلیں نہ دی جائیں گی تو وہ لوگ جو مستحق لوگ ہیں وہ رہ جائیں گے پیسے والے لوگ جو ہیں وہ فائلیں آپ نے کمپلیٹ کر کے افیسر صاحبان کئی افیسر صاحبان جو ہیں وہ انسٹیکشن دے رہے ہیں کہ فلان کو فائلیں دو فلان کو فائلیں دو اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہر ایک جو ہے اگر گریزنگ پرپس کے لیے آپ یہ کرنا چاہتے ہیں تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ مستحق جو بھی ہیں اگر پیسے والے چار لوگ آئیں گے تو چھے مستحق جو ہیں پیچھے رہ جائیں گے اس لیے ہماری یہ ایک گزارش ہے ڈی سی صاحب سے ایس ڈی ایم مطلقہ جو ایڈنسٹریشن ہیں یہاں مینڈر کے ان سے بھی ایک ہماری گزارش رہے گی کہ جو بھی مستحق لوگ ہیں وہاں گرام صاحب سے ہو کر جو فائل آگی انشاءاللہ اس کی جان پرطال ہو کے اس میں کوئی بھی کمی باقی نہیں رہے گی اگر یہ ڈریکٹ فائلیں بنے گی چیئر مین ایف آر سی یا ممبر چیئر سیکٹری وغیرہ کسی کو کوئی بھی علم نہ ہوگا تو اس لیے ہم اس کو ایک الیگل پروسس سمجھیں گے اس لیے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں گزارے کرتے ہیں کہ اس کے اوپر گھو رکھوز کی جائے اور ایف آر سی کمیٹی سے گرام صحبہ سے پاس ہو کر جو فائلیں آگی انشاءاللہ ان میں کوئی کمی باقی نہیں رہے گی شکریہ خدا حافظ چودری سرپین پنچائیدل کا اوپر چھجوا آج کی اس پرس کافرنس کے ذریعہ میں سب سے بہلے آپ میڈی آزارت کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہماری علاقہ کے عوام کی مشکلات کو عبادنے میں ایم رول ادا کیا ہے اور جیسے میرے سینئر ساتھی نظیر صاحب نے میں اپنے پنچائید کو درپیش حواب کو درپیش مسائل سے آگاہ کیا میں بھی غزاز کرتا جنوں کہ پورا پنچائید کا جو سسٹم ہے اس وقت مفلوج حال ہو رہا ہے میں یہ غزاز کروں گا کہ جیسے انہوں نے کہا کہ کنٹریکٹر کارڈ جو ہیں ابھی تک نہیں بنے ہیں یہ اس پسس نہ ہونے کی وجہ سے کارڈ نہ بنے کی وجہ سے ہمارے جتنے پیسے جتنے بھی مطلب ہمارے ٹنڈنگ واسٹ ہیں ان کی ایگزیکوشن نہیں ہو پائے گی اور آلٹی میٹلی پیسے جو ہمارچ میں لیپس ہو جائیں گے اور اس کا بڑا مقصان جو ہے یہاں کی عوام ہوگا دوسری بات میں یہاں یہ ضرور کروں گا کہ جتنے بھی پنچائید پر گرام سبا سپریم ہے اور گرام سبا کو ابلائج کیا جانا چاہیے پنچائید میں گرام سبا کو پوچھے بیگار اگر کوئی کام ہوگا تو میں سمجھوں گا کہ گرام سبا کے ساتھ یہ مزاق یہ نہیں ہو چاہیے چاہے وہ ایفاسی کی امیلیمنٹیشن ہو چاہے وہ کمیلیٹی گریزنگ ہو جائے وہ انڈویڈ گریزنگ ہو یا جس قدر بھی بہت بہت ڈیولیپنٹ کے پروجیکٹ ہیں وہ ہوں تو اس میں پنچائید کے ایلیکٹڈ ریپیزنٹریٹ بھی ہو ہیں ان سے ان سے مشرع کیے بغیر کوئی ان سے مشرع کیے بغیر اگر میں سمجھوں گا کہ ان سے مشرع کیے بغیر کوئی کام بھائی پاس ہو کے کیا جائے گا تو یہ سیدھا سیدھا جو ہمارا جو جو یہ کانون بنا ہے پنچائید آج ایکٹ کا ہے اس کی بائیلیشن ہو شکریہ اس کا پریس کانفرنس کا بلانے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری ایفارسی کمیٹی جو بنائی گئی تھی میں یہ کہوں کہ یہ ہماری گرام سبا نے بیٹھ کے جہاں جہاں بھی یہ کمیٹیاں بنائی گئی ہیں یہ وقاعدہ طور پر جو ہے گرام سبا نے پاس کر کے یہ کمیٹیاں جو ہیں یہ بنائی ہیں اور یہ ان کو پاورز ایمپاورز کیا ہے یہ درست ہیں زیادہ یہ ہے کہ آپ آہ فائلیں جو ہیں یہ ایفارسی کمیٹی کو جو ہے آہ یہ بنانے کے لیے پاورز ایمپاورز کیا گیا اور گرام سبا سے یہ جو ہے یہ فائلیں کمپلیٹ ہو کے گرام سبا ان کو پاس کرے گی تو پھر اس کے بعد جو ہے یہ ریونیو آہ ڈپارٹمنٹ کو دی جائیں گی اور فارسٹ کا بھی اس میں رول ہے فارسٹ افیشل جو ہیں فارسٹ ڈپارٹمنٹ بھی اس کا روڈ ہے لیکن میں اس پہ اگزارش کروں کہ یہ فائلیں جو ہیں سننے میں یہ آیا ہے اور دیکھنے میں بھی آیا ہے کہ اس پہ کچھ افیشل جو ہیں ہمارے ریمنی افیشل کو ان فائلوں کو جو ہے وہ کمیٹی فارسٹ کمیٹی جو اسے جو بنائی ہے اسے اس کو نظر انداز کر کے فائلیں جو ہیں وہ اپنے پاس لوگوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے پاس لوگ لیکن یہ ہے کہ مجھے بڑے افسوس سے یہ کہنے پڑتا ہے کہ لوگ جو ہیں ان کو انڈیجل طور پر یہ فائلیں دینی چاہیے فارسٹ کمیٹی کے لوگ جو ہیں ان کو بیٹھنا چاہیے وہاں جیسے کہ پنچائد کروں میں یہ بیٹھے ہیں اور فارسٹ کمیٹی جو ہے یہ آہ فائلیں جو ہے یہ کمپلیٹ کر رہی ہے تو لہٰذا میری یہی گزارش رہے گی کہ آہ ریمنیو ڈپارٹمنٹ جو ہے اسے ہماری گزارش رہے گی پھر خصوص میں ڈی سی صاحب سے گزارش کروں گا کہ یہ ہماری فائلیں جو ہیں جس طریقہ کار سے یہ ہمارا فارسٹ ایکٹ جو ہے وہ جو رولز ہیں اس کو پنایا جائے اور فارسٹ کمیٹی اور دے کمیٹی جو ہے یہ پاس کر کے پاس کریں گے تو پھر آئے گا لہٰذا میں یہ گزارش کروں کہ لوگ جو ہیں ہمارے فارسٹ کمیٹی اور ہماری جو ہے وہ بھوکے پہ جا کے بھی انڈیویجن لوگ جو ہیں ان کی فائلیں بنے گی اور دکھا جائے گا کہ وہاں کس خسرہ نمبر کون سا ہے ریمنیو والوں کو ساتھ رکھے کس کا نمبر خسرہ ہے لہذا اگر یہ مشترکہ طور پر کمیٹی بیسٹ پر بنایا جائے گا تو یہاں دفتر میں بیٹھ کے فائلیں بنے گی تو میرے خیال میں یہ ایک لیٹیشن لیٹیگیشن کریئٹ ہوگی اور لوگوں میں لڑا ہی جگرہ کھڑا ہوگا دوسری بات میں یہ عزار شکروں کے ہمارے پنچائت کے جو